نمسکر دوستو مارنس لابشین اکتالیس رن بنا کر بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں کیمرن گرین سات رن بنا کر ان کا ساتھ نبا رہے تھے اور پھر اس مقابلے کے چوتے دن اور سب سے رومان چک دن اور سیلیا کی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرنے اترے ان دونوں بلے بازوں کو ہارتی تیز گن باز نے سادہ دیر تک میدان میں ٹکنے نہیں دیا اور پاری کا سیتالیس واؤور ڈالنا ہے امیش یادب سیٹ ہو چکے مارنس لابشین کو چتیشور پجارہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی آپ کو بتا دیں کی مارنس لابشین اکسو چھبیس گیندوں میں اکتالیس رنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوگا مارنس لابشین کا وگٹ بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بڑی سفلتا تھی اس چوتھے دن بھارتی گن بازوں کو ایک لا جواب شروعات مل چکی تھی لیکن اب وگٹ گننے کے بعد ایلکس کیری کیمرن گرین کا ساتھ دینے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے ایلکس کیری اور سیٹ ہو چکے کیمرن گرین آسٹریلیا کی پاری کو سمالا اور ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی جیسے جیسے بھارتی گیند بازی کے خلاف آسٹریلیا کے بلے باز رن بنا رہے تھے ویسے ویسے بھارتی ٹیم پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا دونوں ہی کھلاڑی میدان میں پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے لیکن پھر گیند بازی ڈالنے آئے جی ہاں گیند بازی ڈالنے آئے رویندر جڑے جا نے پھر ایک بار اپنی ٹیم کے لیے کمال کر کے دکھایا اور کیمرن گرین کو کلین بولڈ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ سیٹ ہو چکے کیمرن گرین پچانوے گیندوں میں پچیس رنوں کی پاری کھیل آؤٹ ہوئی لیکن دوسرے شور پر ایلکس کیری سیٹ ہو چکے تھے اور پھر وگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے میشل سٹارک کے ساتھ مل کر پھر ایک بار ایلکس کیری نے بھارتی گیند بازوں کے خلاف ویسپوٹک بلے بازی کرنا شروع کر دی انج بلے بازی کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اب آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پاری دکلیئر کرنے والی تھی کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم کی لیڈ بھارتی ٹیم کے اوپر چار سو کا آنکڑا پار کر چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایلکس کیری نے اپنا ارشتک بھی پورا کر لیا تو وہیں بلے بازی کرنے آئے مشیل سٹارک بھی ویسپوٹک انداز سے بلے بازی کر رہے تھی دونوں کی بیچ ارشتکی ساجداری بھی پوری ہو چکی تھی لیکن پھر پڑے شاٹ کھیلنے کے چکر میں مشیل سٹارک محمد شمی کی گیند پر ورات کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں گے مشیل سٹارک 57 گیندوں میں 41 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے کپتان پیٹ کمنز کو بھی محمد شمی نے اکشر پڑیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گے اور یہیں پر آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنی دوسری پاری کو ڈکلیئر کر دیا آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنی دوسری پاری میں 270 رن 8 وکٹ کے نقصان پر بنا لیا اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم نے اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو جیت کے لیے 444 رنوں کا ایک وشال لکشے دیا جی ہاں دوستو اس کے بعد اس وشال لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کی طرف سے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں آئے بھارتیہ کپتان روحی شرمہ اور شبمن گل کے کندوں پر اس مہاں مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک وزپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری آ چکی تھی اور اس بار بھارتیہ ٹیم کی اوپننگ جوڑی نے آسٹریلیا کی گیند بازی کے آگے ہار نہیں مانی اور وزپوٹک انداز سے میدان میں اترنے کے ساتھ ہی بلے بازی کرنا شروع کر دیا خاص کر کے دوستو بھارتیہ کپتان روحی شرمہ اس مقابلے میں لا جواب بلے بازی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے بھارتیہ ٹیم کی اوپننگ جوڑی 41 رن اسکور بورٹ پر لگا دیتی لیکن پھر باری کا آٹھ و آورڈ ڈالنے آئے اسکورٹ بولینڈ شبمن گل کو کیمرن گرین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی شبمن گل 19 گیندوں میں 18 رن بنا کر آؤٹ ہو شبمن گل کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب بھارتیہ ٹیم کے طرف سے چتیشور پجارہ بلے بازی کرنے میدان میں آئے اور پھر یہاں سے سیٹ ہو چکے بھارتی کپتان روحی شرمہ اور چتیشور پجارہ نے پھر ایک بار بھارتیہ پاری کو سمالا اور ویسپوٹک انداز سے بلے بازی کرنا شروع کر دیا اتنے بڑے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کو اپنے کھلاڑیوں سے ایک لا جواب پردرشن کی امید اور بلے بازی کر رہے روحی شرمہ اور چتیشور پجارہ شاندار فارم میں اس مقابلے میں نظر آ رہے تھے جس وجہ سے ابھی بھی بھارتیہ ٹیم کی امید اس مقابلے میں جیوی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ان دولوں نے اپنی ارد شدکیہ ساجداری پوری کر لی اب بھارتیہ کپتان روحی شرمہ اپنے ارد شدک کی طرف آگے بڑھ رہے تھے لیکن پھر پاری کا بیس و آور ڈالنے آئے نیتھن لائن سیٹ ہو چکے کپتان روحی شرمہ کو ال بی جبلو آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی روحی شرمہ ساٹھ گیندوں میں تیرالی سرن بنا کر آؤٹ ہوئے روحی شرمہ کا وگٹ ملتے ہی آسٹریلیا کی گیند بازی میں ایک الگ ہی آدم وشواز دکھنے لگا تھا لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد ورات کوہلی بلے بازی کرنے میتان میں اُترے لیکن دوسرے چھوڑ پر سیٹ ہو چکے چھتے ایشور پجارہ کو اسی بیچ پیٹ کمنس نے ایلیکس کیری کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی چھتے ایشور پجارہ سہتھالیس گیندوں میں ستائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اب بھارت یہ ٹیم اس مقابلے میں بڑی مصیبت میں تھی جس سمیہ پر روحی شرما اور چھتے ایشور پجارہ بلے بازی کر رہے تھے جہاں آپ کو بتا دیں گی اس سمیہ پر بھارت یہ ٹیم اس مقابلے میں آسانی سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن لگتار دو سیٹ بلے بازوں کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب آسٹریلیا کی گیند بازی بھارت یہ بلے بازی پر حاوی ہونے لگی تھی لیکن اب وکٹ گڑنے کے بعد بہترین فارم میں چل رہے اجنکہ رہانے بلے بازی کرنے میدان میں آئے اور پھر ورات کولی اور اجنکہ رہانے نے یہاں سے اپنی ٹیم کا مورچہ سمال اور دو وکٹ لگتار گڑنے کے بعد جو بھارت یہ ٹیم کے اوپر دباؤ بن رہا تھا اسے ختم کر دی آپ کو بتا دیں گی بھارت یہ ٹیم کے لیے سنکٹ موچک بن کر بلے بازی کرنے آئے تھے تو وہیں بہترین فارم میں چل رہے اجنکہ رہانے اس پاری میں بھی جیہاں اس پاری میں بھی ان کا ساتھ با خوبی نباہ رہے تھے دونوں کے بیچ ایک شاندار عرشتے کے ساجداری بھی اس بیچ پوری ہوئی آپ کو بتا دیں گی اور پھر ان دونوں نے اس چوتے دن بھارت یہ پاری کو سنبھال کے رکھا اور چوتے دن کے انت میں بھارت یہ ٹیم نے ایک سو چونسٹھ رن تین وکٹ کے نقصان پر بنا لیے ہیں لیکن دوستو اب ان دونوں کے ہی اوپر بھارت یہ ٹیم کو اس مہا مقابلے میں جیت دلانے کی آخری امیٹ ٹھیک ہوئی ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت یہ ٹیم کو اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں جیہاں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں کون سا کھلاڑی جیت دلانے میں سب سے بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے آپ اس پر اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھول دھنیواد